بانی بی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدت نکاح کیس میں بری کیس میں صداوں کے خلاف اپیل منظور سوائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج افضل مجوکہ نے محفوظ فیصلہ سنایا بانی بی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کی روکار جاری عدالت نے قرار دیا کہ اگر دونوں کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے سیول جج قدرت اللہ نے بانی بی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدت نکاح کیس میں سات سات سال قید کا فیصلہ سنایا تھا بانی بی ٹی آئی کی عدت نکاح کیس میں بریت پارٹی رہنما اور کارکن خوش سیشن کورٹ میں فیصلہ آتے ہی کارکنوں نے نارے لگائے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں یہ آخری کیس تھا آج بانی بی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے بانی بی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ آئین اور کانون کی بھالا دستی ہو اس کیس کی کوئی بنیاد نہیں تھی بانی بی ٹی آئی کو مجبور کرنے کیلئے کیس بنایا گیا فیصلے پر عدیہ کا شکریہ دا کرتے ہیں قوم کو آزاد عدیہ کی مبارک بات بانی بی ٹی آئی اور بجھرہ بی بی کو فوری رہائی نہ ملنے کا انکان دونوں کی توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں گرفتاری متوقع جیپٹی ڈیریکٹر محمد حارون کی صدرہ ہی میں نیاب کی ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی نیاب ٹیم کے دو ارکان اڈیالا جیل پہنچے دوسری آنیب سنیٹر فیصل بارڈا کہتے ہیں بانی بی ٹی آئی کے خلاف نکاح والا کیس تو شرم نہ تھا لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی ممکن نہیں ابھی بہت سے مراحل اور کیسز باقی ہیں چاہے کوئی کتنا ہی آئین اور کانوز سے باہر جا کر ریائے دے دیں بانی پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم چیف الیکشن کمیشنر سے فوری مصطافی ہونے اور آرٹیکل سکس کی کاروائی کا مطالبہ صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں کہا کہ ملک بچانا ہے تو صاحب شفاہ و اندخوابات کرانے ہوں گے مذاکرات کے لئے کیسز ختم کیے جائیں اور ہماری خواتین کو فوری رہا کیا جائیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے ہمارا منڈیٹ واپس ہوا اب تو حکومت گر جائے گی اس آمباد کے تین حل کے کھلنے کا سب کو خوف ہے کمیشنر آوالپنڈی نے انتخابات پر سچ بولا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نولیگ اور نواز شریف سے اہم ملاقات مانے پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم چیف جس کمیشنر سے فوری مصطافی ہونے اور آرٹیکل سکس کی کاروائی کا مطالبہ نیپ کے وکیل امجد پرویز اور سردار مظفر سے مقالمہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے اور غداری کیس کا مطالبہ کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نولیگ نواز شریف سے اہم ملاقات بانانون ملاقات شانگلہ گلی ملی میں ہوئی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال سپریم کورٹ کے فیصلے کے محرکات اور اثرات پر بات چیت ہوئی نواز شریف نے ایک جماعت کے حق میں فیصلے پر اظہار ناغواری کیا پارٹی کے قیادت سے وسیع مشابرت کا فیصلہ منون لیگ کی مرکزی قیادت کا مشابرتی جلاس پیر کو مری مطلب وزیراعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے لیگ کی قیادت مستقبل کی سیاسی حکمت عملی تیہ کرے گی سپریم کورٹ کے جانب سے تحریک انصاف کو رلیف دینے پر لائحہ عمل تیہ کیا جائے گا مقصوص نشستوں کا کیس فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی جو سائل ہی نہیں تھا مزر دیوار خواجہ آصف کی سیال کورٹ میں میڈیا سے گفتگو مقصوص نشستوں کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا کہتے ہیں پیر کو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی نصر ثانی اپیر دائر کرنی ہے یا نہیں حکومت اتحادیوں سے مشورہ کرے گی سننی اتحاد کے ارکان کے بیان حلقی واپس نہیں ہو سکتے عدلیہ کا کام آئین کی تشریحیں دوبارہ لکھنا نہیں فیصلے کے ذریعے آئین کی آرٹیکل 151 اور 106 کو دوبارہ لکھا گیا حکومت نے مقصوص تشریحوں کے کیس میں نظر ثانی کی اپیر کا فیصلہ نہیں کیا ایٹرنی جنرل پاکستان منصور ایوان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ابھی شورٹ آرڈر ہے نظر ثانی کے حوالے سے کابینہ یا آلہ سطح پر گفتگو نہیں ہوئی نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ حکومت کرے گی ابھی کچھ کہنا مشکل ہے اگر نظر ثانی کی اپیل میں جانا ہے تو سوچ سمجھ کر جانا چاہے مانی بی ٹی آئی پر عدت میں نکاح کیس شرمناک تھا لیکن رہائی پھر بھی نہیں ملے گی سینٹر فیصل وارڈا کا ٹویٹ کہا ابھی بہت سے مراحل اور مقدمات باقی ہیں چاہے کوئی کتنا ہی آئیں اور قانون سے باہر جا کر رہائے دے مانی بی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے مانی بی ٹی آئی کی رہائی تب ہی ممکن ہے جب وہ اداروں کے خلاف حرضہ سرائی چھوڑنے ریلیف ملنے پر وانی بی ٹی آئی اور انتشار پھیلائیں گے گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد بی ٹی آئی کی مشکلات بڑھ جائیں گی کسی شخص کو بھی ٹیک سے اس دستہ نہیں ملے گا آئی ایم ایس کا یہ آخری پروگرام ہے شاپ لیبل معاہدہ ہو چکا وزیراعظم شہباز فریز کا ایف بی آر کے اجلاس میں اظہار خیال کہا کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم بنانا اولین ترجیح ہے ان کی کوئی ذاتی پسند نا پسند نہیں ترجیح قام مفاد ہے تیزی اور محنت کے ساتھ کام کرنا ہے وزیراعظم کے ایف بی آر کو فلور ملد مالکان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدہ تیہ پاکستان کو سنتیز ماہ میں سات ارب ڈالر ملیں گے معاہدہ آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بوٹ کی منظوری سے مشروط ہوگا اعلامیہ کے مطابق نیا قرض پروگرام پاکستان میں معاشی استحقام کا باعث بنے گا مزشتہ ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی میں کبھی ذر مبادہ زخائر بہتر معاشی استحقام حاصل ہوا مانگشی استحقام کے لیے پاکستان ٹیکس آمدنی بڑھائے گا نیٹریل سیکٹر میں ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا ذری شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لیا جائے گا حکومت نے پہنی لگایا بجلی کا جھٹکا اب عوام کو پیٹرول بم گرانے کا کھٹکا پیٹرولیم قیمتوں میں سات روپے سرسٹ پیسے تک اضافتے کا امکان ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے بہتر پیسے اضافہ مٹی کا تے دو روپے تہتر پیسے لائی ڈیزل بان میں پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان اضافتے کے صورت میں نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ اب جولائی سے ہوگا ملک بھر میں فلار میلوں کی ہرطاقتی سے روز بھی جاری پنجاب سن خیبر پختونت خواہ اور بلوچستان میں فلار میلز کو تالے آٹے کے سپلائی بن ملک بھر میں ترسیل بند ہونے سے آٹے کے کلت کا خدشہ فلار میلز مالکان کا ویڈھولڈنگ ٹیکس ادان نہ کرنے کا اعلان متعادبات تسلیم نہ ہوئے تو ملز ایف بی آر کے حوالے کر دیں گے اسوسییشن کے جیرمن آسیم رضا نے کہا ویڈھولڈنگ ٹیکس کی واپسی تک ہرطال جاری رہے گی ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں دیں گے فلار میلز ایسوسییشن خیبر پختونت خواہ نے کہا وفاقی حکومت نے سالیوانہ ٹیکس آئیت کیے ٹیکسوں کا بوجھ براہ راست عوام پر پڑے گا جوم آزادی پر ملے گی بجلی کے بھاری دلوں سے آزادی مریم نواز نے سولر پینلز کی تقسیم کے خوش خبری سنا دی وزیر ایالہ پنجاب کا چودہ انگرز سے سولر پینلز کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ آپ دو سو جنٹ استعمال کرنے والے شہری موہ سولر پینل حاصل کر سکیں گے دو سو سے پانسو جنٹ استعمال کرنے والوں کو سولر پینل دس فیصد ادائیگی پر ملیں گے مریم نواز کہتی ہیں سولر پینل فراہمی سے بجلی بیلوں میں ٹالیس فیصد تک کمی ہوگی مشکل حالات ہیں لیکن عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گے منجاب اسیمبلی کے باہر اوپوزیشن کا احتجاجی اجلاس پی ٹی آئی کے پچیس رہنماؤں نے علامتی طور پر حلف اٹھایا اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قرارتات بھی پیش ارکان کی نارے بازی اوپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کہتے ہیں حکومت کے دل تھوڑے رہ گئے فارم بنتالیس والی حکومت جلن قتم ہوگی مسیر یارہ پنجاب نے مہنگائی اروج پر پہنچا دی محرم کے بال بشلی بیلو اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے مقصوص نشستوں پر عدالتی فیصلہ مبہم ہے فیصلے سے پریشان نہیں حیران ہے فن کے وزیرت عدانائی ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرن بولے کہ فیصلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پہلے ہی بات چل رہی تھی ایک رات پہلے ہی سوشل میڈیا پر آیا تھا کہ آٹھ پانچ کا فیصلہ آئے گا یہ سب کچھ پہلے سے سامنے آ گیا فیصلے سے ایک پیراگرائف غائب ہے جس میں لکھا تھا کہ رات تک رہا کر کے وزیراعظم کا حل پتھائے وی ٹی آئی رانہما سنم جعبید رہائی ملتے ہی دوبارہ گرفتار اسلام آباد پولیس نے سنم جعبید کو گھجامالا سینٹرل جیل کے باہر سے گرفتار کیا اسلام آباد پولیس سنم جعبید کو لے کر ربانا انصدادی ریشدگردی عدارت گھجامالا نے سنم جعبید کو نو مہی کے مقدمے میں رہائی کی روبکار جاری کی لہور ہائی کورٹ نے تیم روز قبل سنم جعبید کو نو مہی کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم جاری کیا تھا چیف جسس اندھائی کورٹ جسٹس محمد شفی صدیقی نے حلف اچھا لیا گورنس اندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسس شفی صدیقی سے حلف لیا چیف جسس اندھائی کورٹ کے حلف اچھانے کے بعد مزارک آئیت پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاتر خانی کی چیف جسس اندھائی کورٹ نے یادگار بکھ میں اپنے تاثرات بھی درج کیے جسس محمد شفی صدیقی کے حامرابٹ اندھائی کورٹ کے سینئے جزز اور اہل خانہ بھی تھے روحس سلمان میں مسلسل بارشیں پہاڑی ندینالوں میں پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ دیرہ غازی خان اور راجنپور میں سلابی ریلوں کا خدشہ پی ٹی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا ترجمان کے مطابق پہاڑی سلسلے سے سلابی ریلے گزرنے کا خطرہ ممکنہ خطرے کے پیش نظر سرکاری سکولوں میں ریلیف کیمک آئیں آبادیوں سے شہریوں کا انخلاح جاری دیرہ غازی خان میں وڈور سائفن سے چھان سٹھ ہزار کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے دوسری جانے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں مزید بارشیں متوقع موسیقی